عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ حقہ یہ ہے کہ جو بارہ امام ہیں وہ اس معنی میں یہ جو معصوم ہو منصوص من اللہ ہو اللہ کا مقرر کیا اور صرف بارہ ہیں تیروہ امام کوئی نہیں اور وہ نبوت اور رسالت سے بڑے ہیں امام سارے یا کہ وہ خلیفہ امام ہو یا یسول دین سے ہے یا سارے معاصلین سے افضل ہو یہ ساری پبندیاں اگر چھوڑ دی جائیں تو پھر بارہ اماموں کو ہم بھی مانتے ہیں کیا مانتے ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں ہم مانتے ہیں کہ یہ بارہ امہ اہل بیت یا طہار جو ہے یہ ہمارے امام ہے اور یہ دین کے امام ہے اور یہ علم کے امام ہے اور یہ معرفت کے امام ہے اور یہ تقوی زہد اور ورہ کے امام ہے یہ رشد و ہدایت کے امام ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ولایت کے امام ہے کوئی ولی ولی بان نہیں سکتا جب تک بارہ اماموں کی مور نہ لگے یہ منصب ہے ان کا نبوت اور رسالت سے اونچا نہیں یہ منصب جو ان کا اصل منصب ہے وہ بیان نہیں کرتے اصل منصب یہ ہے کہ بارہ آئیمہ کے بغیر بارہ آئیمہ اہل بیت کی الفت محبت اور مور کے بغیر کوئی ولی ولی نہیں بان سکتا اور یہ اہل سنت کے سارے بزرگوں نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ کتبیت کبرہ یعنی ولایت کا مرکز ہمیشہ اہل بیت اتحار